ممبئی کے دھراوی میں بنی پچیس سال پرانی مسجد کو لے کر بیواد کھڑا ہو گیا جہاں دھراوی میں محبوب سوانیاں مسجد کے عوید پارٹ کو توڑنے کے لیے بی ایم سی کی ٹیم پہنچی جیسے ہی ٹیم مسجد کے پاس پہنچی ویسے ہزاروں کی بھیڑ نے اس ٹیم کو گھیر لیا گاڑیوں کو توڑا گیا جم کر نارے بازی کی گئی ہنگامہ اتنا بڑھ گیا کہ پولیس اور بی ایم سی کو ایکشن لوکنا پڑا حالانکہ مسلم پکش نے بھروسہ دیا کہ وہ خود ہی عوید مسجد کے حصے کو گرہ دیں گے دیکھئے جو بھیڑی کٹھا کرنے کی بات کی گئی ہے میں اس کو جائز اس لیے قرار دوں گا کیونکہ ہر کوئی اپنا پروڈکشن کرتا ہے بی ایم سی کا ایکشن دھاراوی میں ٹینشن گولڈوزر کاروائی کے خلاف پتھرہ عوید مسجد پر ایکشن کا ویرو دھاراوی کی سڑک پر اترے میاں بھار دھاراوی میں بوال مجھ گیا سینکڑوں لوگ سڑک پر اترے ہیں ایک مسجد کا عوید حصہ ڈھانے پہنچی بی ایم سی کی ٹیم پر حملہ کرتا ہے گاڑیوں کے شیشے توت بوال بڑھتا گیا مسلمانوں کی بھاری بھیڑ بی ایم سی کی ٹیم کا راستہ روک کر سڑک پر بیٹھ گئے اور جم کر نارے بازی کی پہلے یہ ماننے کو تیار نہیں تھے لوگ کی عوید نرمان ہوا ہے لیکن جب نوٹیس دی گئی کاروائی کے لیے یہاں پر بقاعدہ جو ہے ٹیم آ گئی اس کے بعد لوگوں کو اکسا کر بلائیا گیا کہ مسجد توڑنے آئے ہیں اور سبھی لوگ جمع ہوئے مسجد توڑنے سے روکنا ہے اور جب پولیس بندوں میں کافی ہو گئی بہت بڑی تعداد میں پولیس آ گئی تب مسجد کمیٹی کے لوگوں نے بقاعدہ اس بات کو مانا جو اوپری حصہ ہے وہ کیا گیا ہے اور اسے چار سے پانچ دنوں میں مسجد کمیٹی کے لوگ خود جو ہے اسے توڑیں گے ہٹائیں گے ممبئی پولیس پہلے سے ہی alert پر تھی موقعے پر بڑے افسر موجود بھی تھے بھاری تعداد نے پولیس بلکی تیناتی بھی کی پولیس نے سیم برتا مسجد کے سامنے ڈٹی بھیڑ کو زمجھانے کی کوشش کی اس میں سبھی لوگ کا دھمیوہ دیرا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے سیوگ کیا ہے اس بات کا خلاصہ ہوتے دیر نہیں لگی کہ عوید مسجد کو بولڈوزر ایکشن سے بچانے کے لیے بھیڑ اکٹھا کی گئی ایک چٹھی بھی سامنے آئی جس میں لکھا گیا ہے کہ مسجد کے ڈیمولیشن کے لیے بی ایم سی کی ٹیم پولیس پروٹیکشن کے ساتھ 21 ستمبر یعنی آس تبھے نو بجے آنے والی اس لیے آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ مسجد کی حفاظت کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع ہو یعنی عوید مسجد پر بی ایم سی ایکشن کو روکنے کے لیے بھیڑ کو پلان کے تہتے کٹھا کیا گیا گڑ بڑی پھیلائی گئی بوال کیا گیا گاڑیوں کو نشانہ بھی بنایا گیا مسجد کے مولانا ڈنکے کی چوٹ پر زی نیوز پر بول بھی رہے ہیں کہ بھیڑ انہوں نے ہی کٹھا کیا توہ کی ہنگامہ کھڑا کر کے عوید مسجد کو گرانے سے بجا لیا گیا دنی ہمیں بھیڑی کٹھا کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ بی ایم سی اچانک کاروائی کر دیتی ہے اگر ہم سانتی پور وقت ہماری مسجد کے حفاظت کے لیے نہیں آتے ہم چونکہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں ہم ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے لیے جو بھی قائدے قانون ہیں ہزاروں کی شمکہ میں یہاں لوگ موجود ہیں یہ ساجک ہے کہ لوگ یہاں پر آئیں گے ہزاروں کی تعدادت میں لوگ یہاں پر ہیں اور کسی نے بھی انسا کا سمرتھن نہیں کیا ہے جیسا کی مولانے کی رن نیتی تھی باوال بڑھا تو پولس نے بی ایم سی کو روک دیا اب اید مسجد پر بلڈوزر ایکشن پر بریک لگ اس کے ترند بعد زی نیوز پر آندولن روکنے کا اعلان ہو مولانا لوگوں کو سنجھانے لگ مسجد پر بلڈوزر نہیں چلے گا گھر چلے جائے لیکن باوال کرنے کی نیت سے نیوتے پر آئی بھیڑ کہاں ماننے والی لوگوں نے سوال کھڑے کی آگے بلڈوزر ایکشن نہیں ہونے کا سبوت ماند کچھ لوگوں نے سوال پوچھے کی مسجد کے نرمان کے وقت بی ایم سی کے افسر کہاں تھا چنانوی موسم میں سیاست تو سلگ نہیں ہی تھی کانگریس سانسد ورشا گائکوار سیدھے سی ایم سے ملنے پر اس کے بعد دھاراوی پہنچ کر دلیل دی کہ مسجد سالوں پرانی ہے اب ایکشن کیوں لیا جا رہا ہے لہٰذا تمام ویروض اور سیاست کے بعد سبھانیا مسجد پر آج بلڈوزر ایکشن کل ہو مگر سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اگر مسجد کا نرمان عبید ہے تو پھر اسے کب تک بچایا جائے گا بھاری تناو اور پردشن کے بعد بی ایم سی کی بلڈوزر کاروائی تھم گئی ہے مسجد کمیٹی نے چار سے پانچ دنوں کا سمیں مانگا ہے کمیٹی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ خود ہتھوڑے سے اپنے عویت نرمان کو توڑیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر چار سے پانچ دنوں میں عویت نرمان نہیں ٹوٹتا ہے تو کیا پھر بی ایم سی اپنے ایکشن پلان کو ایکٹیویٹ کرے گی کیمراپسن روی کے ساتھ اشوین پاندے زی میڈیا اور آئیے اب آپ کو اس علاقے کی بارے میں بتاتے ہیں دراصل ایشیا کی سب سے بڑی جھگی دھراوی ممبئی کے بیچوں بیچ اسٹر اور دھراوی جھگی میں آٹھ سے دس لاکھ کی آبادی ہے یہ قریب قریب دو سو دس ہیکٹیر میں پھیلا ہوا علاقہ ہے اس میں سکری سکری گلیاں ہیں کھلے سیور ہیں اور آبادی کافی زیادہ ہے سرکار نے دھراوی کے پننر بکاس کا فیصلہ لیا ہے راجی سرکار اور ادانی سمو کا سینکت ادھیم ٹی آر پی پی ایل کے بیچ دھراوی کے پننر بکاس کے لیے سمجھوتا ہوا ہے ممبئی کو جھگی مکت شہر بنانے کے مشن پر لگی ہوئی ہے سرکار پروجیکٹ اگر پورا ہو گیا تو اس کے بعد پاتر نوازیوں کو اس کشیتر میں ساڑھے تین سو ورگ فیٹ کا پلیٹ ملے گا سرکے اسپتال سکول کھلی جگہ جیسی سمدھائیں لوگوں کو مل سکے گا تو یہ پوری بھاراوی کو لے کر پلان زینیرز زینیرز